اسلام علیکم ڈیر سورنٹس ڈیر سورنٹس ہم پڑھ رہے ہیں کینگڈم پلانٹی اور آج کا ہمارا ٹوپک آف ڈسکشن ہے دا لینڈ ایڈاپٹیشن آف برائیو فائٹس برائیو فائٹس کے لینڈ ایڈاپٹیشن کیا ہے؟ اچھا برائیو فائٹس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سمال چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں جو کی ڈیم شیڈی اینڈ مویسٹ پلیسز میں رہتے ہیں یہ پلانٹ بہت ہی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے ایم فی بی ایس آف پلانٹس کہا تھا کیونکہ یہ سب سے پہلے لینڈ پلانٹس ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ٹیرس ٹیل میں آنے والے پلانٹس برائیو فائٹ پلانٹس ہیں اب ان کا انسسٹر کی اگر ہم بات کرے تو بٹا ایل جی ہے ایل جی آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کہاں پر رہتی تھی وائٹر میں رہتے تھے آپ جانتے ہیں بٹا ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے پاس نئے پلانٹس آئے ہیں یعنی کی برائیو فائٹس یہ پہلے پلانٹس ہیں بھائی جو کی لینڈ میں آئے کہاں پر آئے بٹا لینڈ میں آئے اب انسسٹر ان کا وائٹر میں اور ان کا جو ڈسنڈنٹ ہے جو برائیو فائٹ ہے وہ سب سے پہلے لینڈ میں آئے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کونسی ایسے ایڈاپٹیشنز کیے ان برائیو فائٹس نے جو ان کو تیرسٹیل لائف لینڈ لائف میں ان کو سروائف کرنے میں مدد دے دی ہے تو آئیے ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں ان ایڈاپٹیشنز کو تو سب سے پہلی خصوصیت ہے بھائیوٹا ہمارے پاس کمپیکٹٹ مالٹی سللر پلانٹ بوڑی ہے ان کی جو پلانٹ بوڑی ہے وہ کمپیکٹٹ مالٹی سللر ہے اگر ہم پلانٹ بوڑی کی بات کریں تو ان کی جو لیور ہوت کی بوڑی ہے بھائیوٹا وہ تھیلس کیلاتی ہے اب تھیلس بس کے لئے ہمارے پاس ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کی ہنڈرٹ آف سل سے مل کر بنا ہے اور ان کو ہم روٹ میں شوٹ میں الک نہیں کر سکتے سپریٹ نہیں کر سکتے ان کا اندر ٹرور روٹس لیف وغیرہ برانچس وغیرہ نہیں پائے جاتے ایک ماس آف سل ہے ان کو ہم کیا کہیں گے بھائیوٹا تھیلس کہیں گے تو آپ ان کے سل کے اندر کے اگر ہم بات کریں تو کچھ سل ہمارے پاس فوٹو سن تھیٹک ہوتے ہیں بھائیوٹا فوٹو سن تھیٹک سلس ہوتے ہیں اور کچھ سلس ہمارے پاس سٹوریج سلس ہوتے ہیں مختلف قسم کے سلس ہوتے ہیں اور یہ کمپیکٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے کیا کم ہو جاتا ہے جی سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے اب سرفیس ایریا کم ہوگا تو ہمارے پاس خود سے کنزرویشن آف وارٹر ہوگی پانی کو یہ کنزاف کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو لینڈ میں پانی کا ہوتا ہے نا بھائی اب انہوں نے کیا کیا کمپیکٹڈ ملٹسولر بوڑی بنا کے انہوں نے پانی کو کنزاف کر دیا پانی کی کنزرویشن ہوگی تو پلانٹ کی ایکزسٹنس این ممکن ہو دیئے بیٹا اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک خاص لیئر ہے اب جو اوپر جو لیئر ہے یعنی کی جو اپیڈرمیس ہے اس میں ایک خاص لیئر ہوتی ہے جو کیوٹیکل کہلاتی ہے اب کیوٹیکل کے بیسکل ہمارے پاس کیوٹین ایک ویکس سبسٹانس ہے اس سے مل کر بنتا ہے اب یہ کیوٹیکل کیا کرتی ہے بیٹا ہمارے پاس ایوپوریشن ہونے نہیں دیتی پانی کو اندر پلانٹ بوڈی سے باہر جانے نہیں دیتی نتیجہ ہمارے پاس وارٹر کی کنزرویشن ہو جاتی ہے تو یہ ایڈاپٹیشن کیا کرتی ہے برائیو فائٹس کو لینڈ میں رہنے میں مدد دیتی ہے دوسری خصوصت انسکندر یہ ہے دوسری ایڈاپٹیشن وہ ہے ایبزوپشن آف کاربن ڈائیک سائٹ کاربن ڈائیک سائٹ کو ایبزوب کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس جو پلانٹ کے اپر لیئر ہے اسکندر بہت سارے پورس ہوتے ہیں سمال سراخ ہوتے ہیں ان پورس کے ذریعے سے کاربن ڈائیک سائٹ اندر ائر چیمبر میں آ جاتا ہے آپ ایئر چیمبر یہاں پر آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو بیسکلی جو ایئر چیمبر ہے وہ فوٹو سنتھیٹک سیلز کے سارونڈڈٹ میں ہے ٹھیک ہے جی تو کاربن ڈائیک سائٹ جیسے ہی لارچ امانٹ میں ایبزوب کیا جاتا ہے چونکہ ویٹ سرفیس کے وجہ سے لارچ امانٹ آپ کاربن ڈائیک سائٹ کو ایبزوب کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی فوٹو سنتھیٹک سیلز کیونکہ آپ جانتے ہیں کاربن ڈائیک سائٹ فوٹو سنتھیس کے لئے لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تب ہی ہمارے پاس گلکوز فارمٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس کاربن ڈائیک سائٹ اندر آیا تو پھر وہ اندر کہاں چلا جائے گا سائٹو پلازم کے اندر ڈیفیوز ہو جائے گا جیسے ہی کاربن ڈائیک سائٹ اندر ایبزوب ہو جائے تو پھر اسی سراغ سے باہر وائٹر کو بھی ایوپریٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی انہی پورس ہے تو اس کے بات ہے ہمارے پاس ایبزوبشن آف وائٹر اب جو سٹرکچر ہے ایبزوبشن آف وائٹر کے لئے وہ کیا کیا لاتا ہے بھٹا ان کے اندر رائز وائٹس کیا لاتا ہے وہ خاص یعنی کہ روٹ لائک سٹرکچر ہے آپ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ کیا کرتا ہے ایبزوبشن آف وائٹر میں مدد دیتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس رائز وائٹس ہوتے بھٹا سٹرکچر رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کے دو فنکشن سے مہین پہلی بات تو یہ ہے کہ روٹ ہونے کی وجہ سے روٹ لائک سٹرچر ہونے کی وجہ سے یہ پانی کو ایبزوب کریں گے پلانٹ کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پلانٹ کو زمین میں پکڑ کے رکھنے میں ہولڈ کر کے رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیٹرو گیمی ہے ہیٹرو گیمی ملکہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے گیمی ایڈز پروڈیوس کر دیے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو گیمی ہمارے پاس ایک سپم ہے جو کی فلیجلیٹٹ ہے موٹائل ہے اور سمال ان سائز ہے فلیجلہ ہونے کی وجہ سے یہ حرکت کر سکتا ہے پانی کے تھروں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ حرکت کرے گا جبکہ ہمارے پاس ایک کیا ہے بھٹا لارچ ہے اور نان موٹائل ہے یہ حرکت نہیں کر سکتی اسی لئے ہمارے پاس ایک کے پاس باہر سے کیا آتا ہے بھٹا جو سپم ہے وہ موف کرتا ہوا ایک کے پاس آ جاتا ہے اب چونکہ ان کے فرٹلائزیشن کے لئے ہمارے پاس اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لئے وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ایم پی بی ایس پلانٹس کہتے ہیں پانی کے قریب رہنا پڑتا ہے ان کو تو ہیٹرو گیمی ملک دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے گیمی ایٹس پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد ہے بھٹا ہمارے پاس پروٹیکشن آف ریپروڈیکٹیو سیلس ریپروڈیکٹیو سیلس کی بھی پروٹیکشن کرنا ضروری ہے اب ہم نے موسس کی لائف سائیکل دیکھی تھی بھٹا اس میں ہمارے پاس کیا ہو رہا تھا کہ میل این فی میل پلانٹس علک علک ہو رہے تھے ہم نے دیکھا تھا علک علک تھے اب ان کے اندر جو سیکس آرگنس ہیں وہ ملٹی سولر ہے جبکہ آپ الگی میں بات کرتے ہیں تو وہ یونی سولر سیکس آرگنس ہوتے ہیں اب موسس پلانٹ میں جو ہمارے پاس سوری سوری گائز تو جو موسس پلانٹ میں سیکس آرگن ہے بھٹا وہ ٹپ میں پائے جاتے ہیں گرین شوٹ کے اوپر والے حصے میں پائے جاتے ہیں تو اب جو میل سیکس آرگن ہے بھٹا وہ ہمارے پاس چاہی کیا لاتا ہے انتریڈیم کیا لاتا ہے جس کے اندر سپمس پروڈیوس کیا جاتے ہیں جبکہ فی میل جو ہمارے پاس ہوتا ہے بھٹا وہ آرگن آرکیگونیم کیلاتا ہے اور اس کے اندر ایکس پروڈیوس کر دیے جاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس سیکس آرگن ہے بسکلی ہمارے پاس کور کیا جاتا ہے سٹیٹرائل ہیر سے اب یہ کیا کرتا ہے بھٹا ہمارے پاس جائنگ سے باہر جو دوپ وغیرہ ہے ان سے بچاتا ہے ان سیکس آرگنس کو تو اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو سپورس کے اندر پروڈیوس کے لیے ہمارے پاس سپرونجیم ہوتا ہے اب سیکس آرگنس کو کورڈ کیا ہوا ہے ہمارے پاس سٹیٹرائل ہیر نے یا ہمارے پاس جو جیمیڈز ہیں میل این فی میل ان کو بھی سٹیٹرائل کیا کرتا ہے بھٹا ہمارے پاس کور کرتا ہے ایک پروٹیکٹنگ کور ہوتا ہے ان کے درمیان ایک ان سپم کے اوپر سے تو یہ بھی کیا کرتا ہے بھٹا ہمارے پاس سیکس سیل ریپروڈکٹیو سیلز کی پروٹیکشن کی جائے گی تو تب ہی ہمارے پاس فرٹلائزیشن ہو پائے گی فرٹلائزیشن ہوگی تو تمام وہ پلانٹ آگے گرو کر سکے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایمبریو پروٹیکشن یا ایمبریو فارمیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے بھٹا وہ آرکیگونیم کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہوگا آرکیگونیم تو باہر سے پروٹیکٹیو لیئر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو ایمبریو اندر آسانی سے کیا ہو سکتا ہے بھٹا سروائف کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایڈپٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ پلانٹس لینڈ میں سروائف کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں ہمارے پاس الٹرنیشن آف جنریشن ہے الٹرنیشن آف جنریشن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سپرو فائٹس میں اور سپرو فائٹس میں چینج ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ان کی ایک ایڈپٹیشن ہے تو ان ایڈپٹیشن کی بنیاد پر یہ جو گرویو فائٹ پلانٹس ہے بھٹا وہ کیا ہے ہمارے پاس لینڈ میں فرس ٹائم لینڈ میں آنے کے بعد وہاں پر یہ کامیاب ہو گئے تو جس واس آلہ بھو ٹوڈیس ٹرپک انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایڈپٹیشن ایڈپٹیشن